اسلام علیکم ناظرین پرگرام سیاست اور ریاست میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کی میزبان ایرم چودری اور سردیاں جس تس طریقے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے حکومت کے جانب سے بھی قیمتوں کی تعداد جس طریقے سے اضافہ کیا جا رہا ہے قیمتوں کو تائین کرنے کے حوالے سے جو بات کی گئی تھی شاہے وہ پیٹرول کے مسئلوات کی قیمتیں ہوں گیس کے حوالے سے جو معاملات ہیں اپنا بندوبست کر لیں پاکستانی قوم جو ہے کیونکہ گیس صرف تین دن میں دستیاب ہوگی اس کے ساتھ ساہی تحادیوں کی ناراضگی کی ویسے جو معاملات صاحب نے آ رہے ہیں کیا واقعی حکومت جو ہے ان کو اپنے ساتھ آمادہ کرنے کے حوالے سے مکمل طور پر اعتماد میں لے سکے گی حکومت کی مشکلات ایک جانب تو پی ڈی ایم جو ہے وہ مکمل اکٹ کرنے کے حوالے سے بات کر رہی ہے جس کو کافی تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا اور تنقید کا نشانہ کہاں سے بنایا گیا یہ بھی آپ کو بتائے گیا لیکن جو معاملات صاحب نے آ رہی ہیں حکومت کے جانب سے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ایک جانب حکومت عوام کو ریلیف دینے میں ناقاب نظر آتی ہے دوسرے جانب پی ڈی ایم کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ موسمیاتی معاملات کی طرح کے ہیں پی ڈی ایم کے جن کے ویسے ٹینشنڈیا لیکن حکومتی وزراء جو ہے وہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ میڈیا کو بھی آڑے ہاتھوں لینا شروع ہو گئی ہیں اور کٹ لگانے کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں پی ڈی ایم کی اگر بات کریں تو پی ڈی ایم بھی کہہ کچھ رہی ہے کرنا کچھ نظر آ رہا ہے ان کا سامنہ حکومت نے کہا کچھ تھا ہو کچھ رہا ہے چل گیا رہا ہے آج کے پرگرام میں اسی پر ڈبیٹ ہوگی اپنے مہمانوں کا تعرف کرواتی ہے چلو پاکستان طریقہ انصاف کے راہنما میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر افتقاد شہر صاحب انجینئر افتقاد شہر صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گی اس کے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں مسلم ریکنوں کے ایم اینا علی گوہر صاحب علی گوہر صاحب آپ کو بھی خوش آمدید کہوں گی پہلے بات کر لی جائے آپ سے اگر میں آغاز کر لوں انجین افتقاد شہر صاحب معاملات ہیں کیا جس طریقے سے جو باتیں سامنے آ رہی ہیں اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں مارکیٹ میں کچھ اور بتائی جاتی ہیں ایسے وقت میں لوگ پریشان ہیں حکومت کی کارکردگی کو کچھ اداد و شمار کے صورت میں بتایا جاتا ہے لیکن حقیقت اس کے برقص ہوتی ہے ایسی کارکردگی بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت اگر دھائی سال میں کہے کہ تعریف کرنی چاہیے اور عوام کے پریشانی جھونکی توں ہیں کیا آپ کا موقف ہے سر بہت شکریہ ایوان اور ایرم آپ کا آپ ہمیشہ سے بڑے زورت پروگرام کرتی ہیں اور ابلوڈ صاحب کے ساتھ ہماری اچھیٹس پروگرام میں آپ جان بھی رہا ہوں دیکھیں میری بات سوئے کہ یہ جو مسئل مسائل ہیں ابھی ساری طرف سے بہت سارے شہر شرابے ہو رہے ہیں ہر طرف وہ بندے جو کل ہمارے ساتھ کھڑے سے میڈیا میں انٹر پرسنز ہیں اور بہت سارے ہمارے دوست ہیں ہم میں نظر آ رہا ہے کہ یہ جو لوکل سی چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے یہ ایسیولی نوٹ سے چڑی ہوئی ہے کہ جب سے ہم نے زمینی خدا کو چیلنج کیا ہم نے کہا کہ ہم نہیں رہیں گے آپ کوڑے ہم نہیں رہیں گے آپ کو پاکستان کی زمین جا کے پھرکے آپ جانب ہمارے ہمارے اپنے 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 بھائیوں کو اور پھر چار سو اور سی ٹرون ہوئے ہزاروں کی تضاعت میں لوگ مارے گئے ہیں ہم کسی کا ٹوٹی بننے کے لئے تیار نہیں تھے اب اس کے پاس یہ ٹکڈوٹی جا کہ بہت سارے لوگ ناشتے ہوئے بیٹی ایم سر جوڑتی ہے یہ پاسکان بھی امت نہیں ہے کہ وہ ریزائن کرے اس کو پتا کہ ریزائن کر کے سنبی کچھٹیں اس کے ہاتھوں سے نکل جائیں گی ہمیں الیکشن کرا دیں گے وہ اندر ہی بھی ریاضی کچھٹی تکانے کی کوئیٹر کرتی ہے کبھی ہمیں وہ لباتی ہے کبھی ہمیں آنکھیں دکھاتی ہے یہ اس طرح کی بے اپنے اگوبا کی طرح ہمارے ساتھ میرا سوال پھر ابھی یہی ہے تین دن گیس کی فراہمکہ کہا گیا ہے بچے بھی ہیں گھر میں بزرگ ہیں بورے ہیں کھانا بکانا دیگر معاملاتیں زندگی سردیوں میں بچوں کو گرم بھی رکھنا ہے بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا ہے لیکن آپ کو لگ رہا ہے میرا سوال پھر وہی ہے حکومت نے کہا کچھ تھا کارکردگی تو دن با دن دن با دن عوام کی پریشانی بڑھتی جا رہی ہے اور کارکردگی ایسی ہے کہ اس پہ کہا جائے کہ نہیں امید بھی نہیں اب تو کارکردگی کے حوالے سے کی جا سکتی کہ کچھ معاملات سیٹر ڈاؤن ہو سکیں میں نظر ہے ہیرم آپ کوئی حافظ ہو رہی ہے کوئی حوصلہ رکھیں ہے آپ کے لئے کارکردگی لنگ کے شکر کونٹرکٹ ہوئے میں بڑا فراد ہویا تھا شاہرکت خانا پاسی نہیں کیا تھا اور اس کی کمپنیوں کی جو چیف ہے بہت سارا کھوار متا اٹھا سارا ریکارد اٹھا کے زندگی جا کر پیچھے ہونا ہے تو پسو نہیں یاد دو جو معاملات کو تو اب یہ جو مانے جو ہو رہی ہے تین ٹائم ہی آپ نے کھانا کھانا ہوتا ہے ہر وقت آپ پچھڑائی پر پچھلتے ہیں ہر وقت آپ پچھولا کرم رہنا چاہیے اور ضرورت بھی نہیں ہے میں آپ کو بتاؤں آپ نے تو گیس دوایی کی طرح دیری شروع کر دییا سر پورے دنیا میں پاکستان ہے ملک ہے جو پاکستان میں گیس استعمال کرتا ہے اور یشی کرتا ہے آپ جا کے دیکھیں نا سعودی عرب میں اتنا بڑا ملک ہے ریس کنٹری ہے اس کے پاکستان کی مسئلات دیکھیں انہوں نے یہ یشی نہیں کی انہوں نے بھی الین جی استعمال کرتے ہیں تو آپ یہ مینج کرتے ہیں پہلے انہوں نے تو بہتر ہے کہ تین ٹائم ملے پہلے تو ملتی ہے نہیں تین کے دور میں بلکل آپ نے یہ پوائٹ بلکل صحیح ہے سمتھنگ اس بیٹر دن نتنگ وہ تین ٹائم بھی مل گئی ہے میرا خیال ہے عوام کو شکر کرنا چاہیے کہ چاہے دوائی کی طرح دی ہے جیسے ڈاکٹری دوائی ملتی ہے آپ نے صبح اپنی ڈوز لینی ہے دوپہر کو ڈوز لینی ہے رات کو ڈوز آپ نے ناشتہ مل جائے آپ کے میرے آپ کے ہاتھ بینڈ آپ کے جو گھر والے ہیں سمجھے لوگ کھا کے ناشتہ کر کے دستوں میں جلے جائے ہیں اب رات کو آپ نے جنابی ڈوز لی جانے کی ہے کہ جندگی کے لیے تو آپ کو پتا ہو کہ ہر گھر میں کیا ہاتھ ہوتا ہوتا اس چیزوں کے لیے یہ ہے ہاتھ ساتھ سے بھی بچا جائے گا بل بھی کم مائیں گے ہاتھ ساتھ سے بھی بچا جائے گا بل بھی کمائیں گے بھی کم ہوگا علی گوھر صاحب اب something is better than nothing policy جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ لوگ بھی عوام کی آواز لے کر میدان میں اترے ہیں بند کمروں میں آپ کے جو معاملات چل رہی ہیں کچھ فیصلہ کون صورتحال آپ لوگ کی چل رہی ہے کچھ بتات ہوتے ہیں کہ یہ صرف چلتا ہی رہنا یا اس کا پٹے کل بھی کوئی صورتحال سامنے آئے گی احمد بسواللہ الرحمن الرحیم میں مطابق ہمارے بھائی ہیں اور اور کافی باتے ہیں جو میں کی رسوال کرنا چاہوں گا اور آپ کے سوال کے ساتھ باتے ہیں جی ہے کہ ہمیں آپ کا ساتھا 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 ہمیں اس طرح سے بیٹس پریس پر بہتے ہیں اس رمجر سکتے ہیں ہمیں کم ایک گزر رہا تھا نواز شریف تائم میں سوئی الس کے ام ڈی انو او سارے پچھلے پانٹ چھ سال سال کے گیس کے زور چھڑنے آج ہم بلکل آپ ہمیں اسی طرح کی جب کوئی حکومت آئی ٹی ایسیسن کی پیداوار ہو جب تاؤں سا تاندری کے دلی آئے جب تک اسی حکومت بلک میں قائم ہو تو عوام کا مینزٹ اور بورٹ رکر آئی ہو تو پھر ایسی گورنمنٹ سے ایسی یہاں کہ ایسی کریں گے کہ ان کے مدرہ اعلان کریں گے کہ چینی کے اتنے دانے استعمال کریں روٹی بھی جو کی بجائے ایک کھائیں جیف جو ہے وہ سبو تپیہ چھام جو ہے وہ دکٹروں کے دول کی طرح مطلب ہے کہ پاکیتی سے پینٹ ٹائنگ میں صرف استعمال کریں تو مطلب ہے یہ تو قوم کے ساتھ بڑا مزاج ہے اور اپنی الانگی پر بات کر رہے تھے انہیں صاحب دیکھیں شرم ناک شرطحال تو اس مجودہ حکومت کی ہے کہ جنہوں نے پاکستان کے ساتھانے کا حرموں کا نسان کیا ورٹ پر جنڈر نہیں کیے ورٹ پر ورٹ پہتا جنڈر موسیقی 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 آپ کی بات پوچھتی ہوں انجریف تقالی شوی صاحب بہت جو صورتحال ہے جو چل رہی ہے اور ایسی صورتحال میں جو مسائل بھی ہیں بہت سارے چلنجز بھی آپ کو لے رہی ہیں ایسے میں تو حکومت کا روئیہ سیاسی ہونا چاہیے سیاسی روئیہ اختیار کرنا چاہیے نرم روئیہ اختیار کرنا چاہیے ایک طرف پرفارمنس بھی نہیں ہے دوسری طرح میڈیا کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ آئیں گے جو بھی میڈیا کے بھرکز ہیں جو بھی ان کے انسٹرکشن پر چل رہی ہیں ان کو کٹ لگائی جائے گی اپوسیشن کو بھی آڑے ہاتھوں لے رہی ہیں ایسے میں اتحادیوں کو بھی دباؤ میں لے کر لانے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں تو آپ کو لگ رہے کہ اس طرح کی صورتحال کے ساتھ اس طرح کے روئیہ کے ساتھ آپ سروائیول کر سکیں گے نہ تو نیا پاکستان بنا مطلب پاکستان بھی تبدیل نہیں ہوا نہ ہی آپ کے روئیے میں تبدیل ہی آسا کی پارٹی کے مصہ اللہ بڑا اچھا بھی تبدیل نہیں آگا اور بات کبھی بڑا ساتھ مال جاتی ہے آپ کو لگے دیکھر ہے شکل بہت ہے اس طرح شایب کو میں نے بڑا طور سے سنا ان کے لئے ایک سیراز کر جاتا ہوں مزول دیر سواد میں سے بنے گی نہ کوئی بات جائیے کسی ایک رضی مستوالی اس طرح جو آپ اچھا پچیو کر رہے ہیں انہیں رال خا کے سلام اور آپ جیسے دیلے چل رہے ہیں اور اندر کی بات اور باہر کی بات اور اتحادیوں کی بات اور اپنا کی بات یہ مریت کا جہاں پہ حسن افیکٹ اندر تو یہی ہوتا نا یہ تحادی جو مشکل وقت پڑھتی ہے تو اپنا وہ کہتے ہیں جی ہمیں اور بڑھاؤ اور بڑھاؤ اور اتحادیوں کو ہم نے ان کے عزت سے زیادت کیا ہوا ہے آج وہ بھی تحادی جو پاکستان کے دشمن تھے جو کراچی میں پاکستان کو شکست دینے کے قریب تھے ہم نے ان کو ساتھ لیا اور کتھ قومی تحرے میں شاملی دیا آج ان کے پاس منسٹریز ہیں وہ لوگوں کو سیکسپائی کر رہے ہیں سپیکر ہمارے جو ہیں وہ کافلیک سے ہیں یہ دا شکوہ تو لوگوں کا ہوتا رہا ہے یہ تو اندر سے موانے نمبر سے ہوتے ہیں بہت سارے گلشک میں ہوتے ہیں تو ہم نے تو کبھی اس کو اس طرح نہیں لیا کہ ان سے ہم نگلیٹ کریں جب ایچی جاتھ تھے مطالعہ جنرل بچ کے نئی ملاک صاحب جب زندہ تھے بہت سارے جو میں بیٹھتا تھا ان کے جو کتاب سے یا ان کے جو مطالعات کے ان کے اوپر غور کیا جاتا تھا اور آپ بھی کیا جاتا ہے یہ تو کوئی فرق نہیں پڑھتے لگا ان کو اپنا جو ہے یہ ہارے ہوئے جواری ہیں جو کلکل ہمیشہ ہر روز کہتے ہیں سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ آج کل کہا آپ نے انہیں سیلیکٹڈ سے نرہ لگانا جو ختم کیا ہوا کہتے ہیں ہماری بہت جسولہ ہوئی ہے اپنے بہت سے مانگی پانگی اچھا سر اپوزیشن کو چھوڑ دی عوام کا بتا دے اس پرانے پاکستان کی بات کرتے آپ انڈیا کی سرزمین پہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ ہم بھی الو گوشت کھاتے ہیں ہم بھی آپ کی طرح ہیں ہم بھی اسی رب کو پوچھتے ہیں جس رب کو آپ پوچھتے ہیں درمیان میں یہ لکیر ہے اس پرانے پاکستان پہ ہم لیمت پیتے ہیں پرانے پاکستان کے آپ کا پاکستان جو ہلڈیا کے ساتھ ہمیں بناتا ہے یہ ہے نیا پاکستان ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس خفر پہ نکلے ہوئے ہم نے اپنے نوجوانوں کو اپنی نئی نسل کو یکسا نسابی تعلیم دیا ہمارا سب جو بڑا میگا پراجیکٹ کی ہے کہ ہم نے دنیا کے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہو گئے تھا کہ ہمارے آقا ہمارے نبی ہمیں سب سے پیار ہیں یہ طرح آپ نے ختملوت کی جو چیزی اس کو چھیڑ لے کی کوشش کی اسی وجہ سے خاصی بیزری صاحب جو ہے وہ آئے اور انہوں نے جناب آپ کو روکا لوگوں نے ان کا شار دیا آپ یہ کہتے تھے کہ ہم کرش کرتے ہم خوریزی کرتے آپ مارڈل ٹاؤن کے مارڈل ٹاؤن بنانا چاہتے تھے لیکن ہم نے نہیں کیا دیاست نے ایک ماں کا خودتار ادا کیا کہ اگر کوئی زندی پچھا زند کر رہا ہے تو اس کو آگر ماں جھوک جاتی ہے آپ نے ہماری اس کو بزدلی سمجھا ہم بڑے سلید لوگ ہیں ہم کٹ جاناوارے لوگ ہیں ہمیں کوئی پروان آپ میں کہتا ہوں کہ مولانا فضل الرمان جو جمعیت علماء اسلام سے فیک ہے جو فیل کے صدر ہیں ان کو آپ اپنا ہیڈ بناتے ہیں جو پرسنبی میں بھی نہیں ہیں آپ سوچئے جناب آپ نے اس بینجیر کے بارے میں کیا کیا تھا آپ نے گندی اور ننگی تصویریں سینگی تھی آپ نے لوگوں کو کیا کیا علقابات دیئے کہ آج میں بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ خواتین کی جب بات ہوتی ہے تو ہم اسلام دکھتے ہیں اسلام تو آپ کو آتا نہیں ہے کہ ہماری جو غیر سیاسی جو خاتون اول ہے اس کے بارے میں آپ لوگ جو میڈیا کا ایک گروپ جو ہے وہ کمپیٹ کلاتے اور ان کو کہتا ہے جیدو کرنی اور یہ اور وہ یہ صافی یہ صاف ہوتا ہے کہ کسی کی ماں بہن کی تو تو بزاروں میں چالو اور اچھالو گئے تو ہم اس کی زبان کٹیں گے کچھ زبان نکالیں ہم مولے کے مقابلہ کریں گے میرا تو بات میری پوائنٹ ہمائی بھی ہے جنہیں اتغاز ہوئے سے آپ نے پرانے پاکستان پہ بھیر دی لعنت لیکن ابھی آپ باتیں پرانے پاکستان کی گھر رہے ہیں سر تو آج کیا کا خواب پاکستان تھا پاکستان پہ جانت جب وہ کہتا تھا کہ یہ بارے پاکستان ہم ایک ہیں ہم ایک رب کو پوچھتے ہیں میں اس پاکستان پہ اس پرانے پاکستان پہ میرے تو پاکستان پہ جنہیں پاکستان کے پاکستان پہ جنہیں افتخاض شہوز سب جنہیں افتخاض شہوز سب آپ نے بتا دیا مدل پرانے پاکستان کے جو بھی ٹڈریل تھی آپ نے بتا دی آج کی پاکستان کی بات کر لیں سر بات کر لیں بتائیں سوال کریں سر میں تو اب آپ کے درمیان بھی گئی ہوں آپ نے کہا ہے جی گیس زیادہ نہیں ملنے چاہیے ہر وقت کھانا پہ اچھا نہیں ہوتا بیماریاں بھی ہوتی ہیں حادثات بھی ہوتی ہیں پیٹرولی مسئلہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے بے گائی بڑھتی جا رہی ہے مارکیٹ میں شیخ اردنوش کی قیمتیں کچھ اور ہوتی ہیں عوام کچھ اور مل رہی ہیں روزگاری کا وعدہ کیا گیا تھا بہت ساری معاملات جوں کہ تم ہے سر روزگاری آپ نئے پاکستان کی بات کر لیتے ہیں میں جس گھر میں بیٹھا ہوں مجھے گھر کی قسم ہے کہ دوزار چودہ میں آیا تھا اور سب سے پہلے گیس ہو جا کہ دوزار انیس میں مجھے آتے ملی اب اگر اس کی کو ریسٹوریشن کو رشن بندی ہو رہی ہے صبح کے ٹائم ہمیں چاہیے تو پہر کے ٹائم چاہیے رات کے ٹائم چاہیے ہم کرنا چاہیے کہ چاہتے ہیں یہ گیس ہر وقت جو ٹوڈیو کے پر یہ گیس جاتے ہیں کیا کریں گے یہ گیس ایک منٹ میں آکسیجن کے در پھار ہو دس ٹوڑے جو آیا آپ کے خات اور یوریا کے بلدے ہیں اب کدر یوٹیلائز کر رہے ہیں آپ نے اس چیم کے ساتھے کو آپ ایکسپورٹ میں جائیں آپ کا کسان دیکھے کتنا ٹکڑا ہو گیا آپ کے کسان ملکم کس ارب اور روپے اس کسان کے پاس گیا آپ جاتے ہیں آپ جاتے ہیں کسان کم رہے آپ کسان اللہ کے فرصدرم اس کی جندت کی میری پروگرام کی وساط سے میری کوشش یہ ہے کہ عوام کو بھی اتنی فہم و فراسط اور اس کے یہ غیر ضروری جو بیجا استعمال ہے اس کے حوالے سے آگاہی آزیل ہو علی گوش صاحب پرائنے پاکٹ صاحب میں بے دی انجینئر افتخار صاحب نے لانت آپ بھی یہ جانتے ہیں ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ جلسے جلوں سے اتجاجی ریلیاں اس سے حکومتیں نہیں جاتی حکومت کو جو سپورٹ ہوتی ہے وہ عوام کی سپورٹ ہوتی ہے اداروں کی سپورٹ ہوتی ہے پوری ریاست کی سپورٹ ہوتی ہے ابھی یہ سپورٹ جس حد تک چل رہی ہے وہ بھی آپ کے علم میں ہے لیکن پی ڈی ایم کو تو حکومت ویسی کہے چکی ہے موسمی بیماری ہے یہ اور سردیوں کے موسم میں یہ ستمبر کے بعد نومبر تک سے اس میں پیک آور آتا ہے تو آپ لوگ اپنی معاملات کو کس طریقے سے فورس فولی آگے لے کر چل سکیں گے سر وہ نئے پاکستان کا راہ گلاپ رہی ہیں آپ پرانے پاکستان کو یاد کر رہی ہیں وہ پرانے پاکستان پر لانتے بھیج رہے ہیں تو معاملات پھر کیسے حال ہوں گے پھر اسی طریقے سے میرے سوال کا جو آپ سے مجھے جواب چاہیے وہ انجینئر صاحب سے ملے گا اور انجینئر صاحب سے جو جواب چاہیے وہ آپ سے ملے گا سوالوں کے جواب سے مل رہے ہیں یہ تو ایک خوش آئی بات ہے جہاں جب ہمل رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ ابھی انجینئر صاحب سے ستفاق کرتا ہوں کس طریقے اور جنوں نے انجرام صان میعابی طرح زوائیں مانگی تھی کہ مودی کامیاب ہو ان لوگوں پر لانت کرنی چلی ہاں پر وہ وہ گمتے کافنے لانت ہے میں ستفاق کرتا ہوں جنوں انہوں نے موڈی کی کامیابی کے لیے دعائیں کی اور انہوں نے کہا کہ جناب موڈی کامیاب ہوگی پھر جن لوگوں نے کشنیز کا سودا کیا ان پر بھی لانت بھیجنی چاہیے بہتر اس کے بعد جن لوگوں نے نظر ہے کہ جو ان کے وہ ایک وزیر ہیں بڑے بڑے مان جارلہ پانوں والے وہ جس طرح کی نازیبوں اور جنبی گفتگو انہوں نے مریم نواز صاحبہ کے بارے میں تھی مطلب ہے ایکی زبان استعمال کرنے پر بھی لانت بھیجنی چاہیے یہ تو میں انجنیر ساتھی بات سے اتفاق کرنا کہ مطلب ہے کہ واقعی مطلب ہے کہ وہ لانت کے قابل ہیں لوگ جنہوں نے جو حرق سے محنے گروائی ہیں جو انہوں نے کی ہے بلکل نازیبہ باتے نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ جنہیں نصیب کرے لیکن نعیم الحجم آپ نے سلسون صاحبہ کی جمعاری اوپر کیا آپ کو یاد ہے آپ نے ان پر کسیم نہیں کرنا چاہتا اللہ تعالیٰ ان کو چلے غلطیاں بتایاں انسان سے ہو چیئے ہیں لیکن یہ ہے کہ انہوں نے بھی ایک پہوتا اور نازیبہ کو شروع کی تھی پھر یہ کچھ دن پہلے ان کے ایک منسٹر ہے وہ مطلب ہے کہ وہ نشار خاندار سے مقابلے میں کامیاب ہوئے ہیں تو وہ سنور خان صاحب ہدھر تھے تو انہوں نے وہ رنگ روڈ میں کرپشن انحق کی ہے لیکن وہ میان واد شریف صاحب کے بارے میں ایک پہوتا کو شروع کر رہے تھے مطلب ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی چمچہ کی بھی ساتھ کرنے کے لئے ایک تک اتنی حکومتوں کے نمبر بنانے کے لئے کو شوز میں بیڈیا پر آ کر دنڈی زبان استعمال کرتے ہیں وہ بلکل ایساں تھی کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر لانت بھی نہیں کریں اور یہ ساتھ بھی پیٹھیں گے دوسری بات یہ ہے کہ یہ ابھی زلیدانوں کے بارے میں شہر ہے کہ یہ ساتھ بشال ہونے سے ساتھ بشال ہونے سے ساتھ بشال ہونے ہیں آپ ان کو بلیک ریٹ دیرے ہیں خاصی بوریاں آپ نے ان کے پجنی کے ریٹ بڑھا جئے ہیں آپ نے ان کے لئے مطلب ہے بیسل اور بیسل کے ریٹ بڑھا جئے ہیں تو وہ مسئلہ میں خود بھی نہیں دارا رہا ہوں آپ نے مسئلہ انجینئر ہے انجینئر ہے انجینئر کرتے ہوں جو میں میں اس پارٹ ہوں گے وہ اس کے پارٹ ہوں ٹھیک میں اس نے برے حالات چلیں میں آخری آخری کوسچن کروں گی اپنے دونوں مہمانوں سے انجینئر صاحب آخری کوسچن آپ سے تو یہ ہے کہ موجودہ اپوزیشن کا اتجاج اور اتحاد کیا واقعی مطلب جس طریقے سے ایک بار پھر سے پی ڈی ایم ایکٹیو ہے حکومت کے لئے خطرہ ہے اور اتحادیوں کے معاملات کو لے کر جو چیزیں صاحب نے آتی ہیں یہ وہی معاملات ہیں ہاتھی کے دات کھانے کے اور دکھانے کے اور تو آپ واقعی اتحادیوں کو اس طرح سے اپنے ساتھ ملا پائیں گے انتقابی اصلاحات کی بات ہے الیکٹرونک ووٹی مشین کے معاملات ہیں آئین قانون سازی کو لے کر اتحادیوں کا آپ کے ساتھ ملنا اور چلنا بہت ضروری ہے شوٹلی آنسر چاہوں گی سر اتحادی تو بہرحال اپنا پوائنٹ نکتہ نظر اٹھائیں گے ہم ان کو منائیں گے اتحادیوں کا ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے ساتھ آج تک دیکھے سالے تین سالوں کو امت کرتے ہو تو وہ بھی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کبھی پرویزلائز آپ کر دیتے ہیں کبھی ایمکیوں کی طرف سے آ جاتی ہیں کبھی کچھ جیڈیا کہہ دیتا ہے تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں ماننے والی ہوتی ہیں کچھ ان کو مضبوریاں بھی بتاتے ہیں وہ بھی سمجھدار ہیں تاکہ یہ جو پی ڈی ایم کی آپ بات کرتے ہیں یہ پیڈی کیا پیڈی کا شوربہ کیا یہ وہ چوہے ہیں جو کبھی بھی پیڈی کی گلے میں گھنٹی نہیں بان سکیں میں آپ کو لٹکے سے رہتا ہوں لاسٹ کویسچن علی گورت صاحب آپ سے بھی ہمیں اطلاعات یہ بھی ملی کہ مولانا فضل رحمان بلاول بھٹو زرداری کے درمیان جو ملاقات ہوئی ہو بیسیکلی میاں صاحب کا پیغام پہنچا آنا تھا کیا واقعی اب میاں صاحب کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے پیپس پارٹی کو دوبارہ سے ساتھ لے کر شلنے کے باتیں کی جا رہی ہیں جو انہوں نے کہا کہ جو آپ کے بیک ڈور رابتی ہیں ان کو بند کر دیا جائے کیا یہ معاملات آپس میں آپ کے تیہ ہو پائیں گے ٹھیک ہے انجینی افتخاب چوئے صاحب لاسٹ لی آپ سے یہ بھی جاتے جاتے میں پوچھا چاہوں کہ ملک کو جو درپیش چیلنجز تھے وہ معاملات وہ چیلنجز جوں کہ توں کھڑے ہوئے ہیں کیا حکومت واقعی ہی میں ان سے نکلنے کے لیے تو تھوڑا سا ٹینیور رہ گیا ہے کیونکہ حکومت بھی کچھ اور کہہ رہی ہے کر کچھ اور ہے اپوزیشن بھی کچھ اور کہہ رہی ہے کر کچھ رہی ہے لیکن مشکلات نو ڈاؤٹ آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ ہیں دیکھئے پاکستان کی تاریخ سے کہ لوگوں نے مدد پر پیسے لوگیں اور اس قدر لوگیں جو لوگ کہتے تھے جو دن دن میں کیا پاکستان میں کیا ہماری باہر زیادہ جائزاد نہیں یہ لوگ جو ہے ان کو اب سمجھ جا گی یہ لوگ بھی سمجھ رہے احساس پروگرام آپ کو پاک کر رہا ہے آپ کے کے اندر آپ دیکھیں ہم نے دوزہ تیرہ میں جو وہاں پہ تبدیلی ہیں نہیں دوزہ ٹھارہ میں ہمیں اپوزہ ٹھارہ میں ملا اب یہ الیکشن دوزہ ٹھائیس آئے پتہ جل جائے گا ان کو کیا ہوا رہا ہے جب بلدیاتی ادارے مکمل ہو جائیں گے جب سروسز ساری شروع اور احساس پروگرام کامیاب جو پر پروگرام اور بے شمارہ سے جو لوگ نوجوانوں کو مل رہے ہیں نوکرییں مل رہی ہیں جاپ کریئٹ ہو چکے ہیں نیا پاکستان بن رہا ہے اب یہ ہے کہ ان کو ایند بزل کے دینی ہے اندوں کو سر یہ نہ ہو نا پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے یہ نہ ہو کہ نیا پاکستان بنتے بنتے حکومت کا ٹرنیور پورا اور آگے جو دوزار تئیس میں ہیں عوام نیا پاکستان بنانے کی پچ سال تغیر دو اور کریں کوئی اور سمرات کوئی اور لے جائے یہ صورتحال صاحب نے نہیں بہرحال کوئی بات نہیں میں کہتا ہوں جی کہ نسلوں کے لئے ہم کام کرتے ہیں ہم نے ڈیم بو بنائے جو دوزار تیس تیس نکروں نے وکر کیا ہوتا ہم نسلوں کے لئے کام کرتے ہیں ان کو مل جائے حکومت یہ فائدہ اٹھا لیں قوم پہ فائدہ ہوگا نا لیکن مجھے یہ پتا ہے جو چور پرانا چورا تجربہ کا چورا وہ چور چور حسابت ہو ٹھیک ہے مطب جو معاملات سامنے آ رہے ہیں کچھ اس طرح جو صورتحال نہ کر رہی ہے کیونکہ عوام کے سبر کا پیمانہ لبریز جو بہت شکریہ فاقتہ طریق انصاف کے جو افتقاد شو صاحب موجود تھے مسلم لکنون سے علی گوھر صاحب موجود تھے اور جو معاملات سامنے آ رہی ہیں وہ تھوڑے سے وقت میں ہی تیہ ہو جائے گا جس طرح سے بار بار کہا جا رہا ہے کہ عوام صبر کا دامن تھامے عوام کے معاملات جو چل رہی ہیں ان کو کاملی اور سکون سے دیکھا جائے کیونکہ جو ایک چینجز کی جا رہی ہیں گراس روٹ ریور پہ اس کے سمرات بہت بعد میں آ کے عوام کو ملیں گے لیکن وہ بہت بعد میں آنے کا جو وقت ہے کیا تب تک ہماری عوام جو ہے وہ برداشت کر پائے گی جو ہمارا کمزور طبقہ ہے وہ یہ سب جھیل پائے گا وہ دہاڑی دار مزدور جس کے گھر میں دو وقت روٹی بہت مشکل سے چولا جلتا ہے اب خیر وہ ویسی حکومت کی جانت سے وہ چولا کم سے کم جلت کرے گا تاکہ گیس کا استعمال بھی زیادہ نہ ہو اور مسائل بھی زیادہ در پیش رہو یہ حکومت کا موقع فیبرگرم کا وقت ختم ہوئے شاہد ہے اپنی مزبائی رمچودی کو اجازت دیجئے اپنے قیار رکھئے گا اللہ حافظ